جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ کوئی بھی دو نمبر کام کوئی بھی غلط کام کریں گے جو گوگل نے منع کیا آپ کو کرنے سے تو گوگل آپ کے گینس ایکشن لے گا کچھ گوگل پینلٹیز ڈالتا ہے آپ کی ویب سیٹ کی رینکنگ لو کر کے لیکن کچھ سویر قسم کی جو پینلٹیز ہوتی ہیں اس میں گوگل مینولی ایکشن لیتا ہے آپ کے گینس اگر آپ ایک چیز وائلیٹ کرتے چلے جاتے ہیں یا آپ کا جوروں میں اتنا بڑا ہے کہ گوگل کو لگتا ہے کہ اس کے گینس میں مینولی بقاعدہ خود سے جا کے ایکشن لیتا ہے الگوریزم سے ہٹ کے ایک انسان ایک انجینئر ایک جو ان کی ٹیم ہے ریویو ٹیم وہ آپ کو بین کرتی ہے وہ ایک بہتی ڈینجر سیچویشن ہے اول تو آپ کو جہاں تک آنا نہیں چاہیے لیکن اگر آپ آ چکے ہیں تو گوگل آپ کو ایک وی آؤٹ بھی دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی ریکنسیڈر کروا سکتے ہیں ریکنسیڈرشن کا مطلب یہ ہے کہ گوگل اس کو بقاعدہ میئر کرے گا جج کرے گا اس کو ایویلیویٹ کرے گا جب ایویلیویشن میں آپ پاس ہوں گے تب وہ آپ کو اعلاؤ کرے گا اس ایویلیویشن کے پروسیجر سے گزرنا وہ پروسیجر کیا ہے وہ میں اس ٹاپک میں آپ کو ایکسپین کر دوں گا لیکن یہ بڑا پینفل پروسس ہے اور یہ پینفل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی جب آپ یہ کام کریں گے تو اس میں کافی ٹائم لگے گا آپ کو کافی چیزیں جائے ہیں آپ کے رسورسیز بھی صرف ہوں گے اول تو اگر آپ اپنی ویپٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک ایزا جاب یہ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو کلائنٹ پیسے دینے کو تیار ہے تو آپ ایزا سرویس بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ویپسیٹ اگر بینڈ ہے تو میں آپ کی ویپسیٹ ریکاور کروا سکتا ہوں آپ اس کو اگر سیڈی کر لیں گے پروپرلی تو یہ آپ ایزا سرویس سیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کام لوگ ہیں جو اس سرویس کو بیچتے ہیں کیا وہ ٹاپکس ہیں تو آپ کی ویلیشن کی بتائے گا کیا ویلیشن ہے تو آپ نے ریکاوری کے لیے بیسکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ویلیشن جو ہے جہاں جہاں جس جس پیجز پر ویلیشن ہوئی ہے وہاں سے آپ ویلیشن ختم کریں گے ویلیشن کی سیوریٹی کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے جو گوگل نے آپ کو ایرر دییا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے آپ کی ویلیشن ہوئی ہے اس کو آپ ریموف کریں گے سارے پیجز پر سے اس کے بعد آپ میک شور کریں گے کہ وہ پیجز جو ہیں گوگل کو کرولیبل بھی ہیں انڈیکسیبل بھی ہیں گوگل ان کو ایکسیس کر سکتا ہے جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ اس کے بعد اپنا جو ہے کانٹنٹ گوگل کو ریویو کری سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کرنے کے گوگل کہتا ہے کہ تین مین شرطے ہیں کہ آپ پہلے اس کو اکسپین کریں گے گوگل کو کہ آپ کی کیا غلطی ہوئی تھی ایشو کیا آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی ویب سیٹ جو ہے وہ وائلیٹش ہوئی ہے اس کے بعد کہے گا کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لیں ہیں اور اس کے گینسٹ آپ نے جو ہے وہ اس کے آؤٹکمز کیا نکلیں آپ کی ایفورٹس کے گوگل یہ پراپر ریپورٹ کا فارمیٹ بتاتا ہے اس میں آپ کو ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ گوگل نے ٹوٹلی پروسس اپنی کنٹرول میں رکھا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو آپ کو آلاو کرے گا اس میں کوئی گرنٹی نہیں ہے نہ آپ کسی کو گرنٹی دے سکتے ہیں نہ گوگل آپ کو گرنٹی دیتا ہے کہ کیا یہ ویب سیٹ ریکاور ہوگی کیا نہیں ہوگی so depending on the severity of the problem کہ آپ نے کس طرح کی کس نویت کی وائلیشن کی ہے اس کے آپ پر depend کرے گا کہ کیا گوگل آپ کو کتنی دیر میں اس کو ریکاور کرے گا تو اس میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں دن بھی لگ سکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہی آپ ریکاور کر جائیں اپنی وہ ویب سیٹ مطلب وہ ریزیوم کروا لیں لیکن اس کا جو ڈیمیج ہو چکا ہوگا ٹرسٹ لیول پہ جو جو ڈیمیج ہے again depend کرتا ہے کہ کس طرح کی وائلیشن ہے لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے آپ نے کچھ ایسے کام کیے تھے جو گوگل کو منیپلیٹ کرنے کے لیے تو آپ کا ٹرسٹ ضرور ڈیسرب ہوا ہوگا گوگل سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل آپ کو اس کی طرح سے جج بھی کر رہا ہوگا تو ایک عام ویب سیٹ جو کبھی پینلٹی نہیں ہوئی اس کی ایک ٹرسٹ لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ایک ایسی ویب سیٹ جس پہ جرم ثابت ہو چکے ایک دفعہ اور آپ نے اس کو ریکاور کیا اس کا ٹرسٹ لیول ڈیفرنٹ ہوگا اسی لیے جو ہماری ایسی ایو کمیونٹی میں آپ کو اگر کوئی ایکسپرٹ ملیں گے تو وہ آپ کو یہ ہی ریکمینڈ کریں گے کہ ایول تو یہ کام کریں ہی نا جس سے آپ کو بین کیا جائے اگر آپ بین ہو چکے ہیں تو وہ بین کو ریکاور کرنا اتنا مشکل ہے کہ اس تو بہتر آپ اس سے دو چار نئی ویب سیٹس بنا لیں اور ان کی ایسیو شروع کر دیں کیونکہ وہ کم ٹائم میں زیادہ اوپر آپ کو ریزلٹس دے دیں گی اور ریکاوری بیسی کے لیے آپ کو مشکل ہو جائے گی